شادی کی باتشیت رشتہ تائی کرنے کا معاملہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک بڑے بھی ہوتے آپ دیکھتے ہیں نا لوگ کیا ملتے نہیں ہمارے بڑے نیا ہے ناوی کیا ہوگے بھی باتشیت شروع کریں گے نہیں وہ ہمارے بڑے آنے والے ہیں سنتے ہیں نا باتشیتوں میں جب تک کہ خاندان کا بڑا نہیں ہوتا شادی کی باتشیت نہیں ہوتی اب ذرا غور کیجئے ہم جن کو بڑا سمجھ رہے ہم جن کو خاندان کا بڑا کہہ رہے اگر وہ صحیح معلومے بڑا ہوتا شہرے سے تو بڑا نظر آتا وہ اتنی بڑی داری ہوتی اتنا بڑا جبا اتنی بڑی ٹوپی اتنا بڑا امامہ نظر آتے کہ بہت بڑے ہیں خاندان کے اگر وہ خاندان کے صحیح بڑے ہوتے جب انہوں موجود ہے شادی کی باتشیت چل رہی ہے تو وہ بڑے کیا کہتے اگر واقعے میں بڑے ہوتے بیٹا اگر میری موجودگی میں باتشیت ہو رہی تو سن لو میری بات نبی کے طریقے پہ شادی ہوگی لڑکی کے باپ کا ایک روپے کا خرچہ نہیں ہوگا مسجد میں نکاح کرنا ہے وہی سے ویلا کرنا ہے اور مختصر ولیمہ کرنا ہے اگر نبی کے طریقے پہ شادی کرو گے تو میں بڑا رہوں گا آپ کے شادی میں ورنہ میں نکل جاؤں گا نکل جاتا بڑا کرتے آج کے بڑے ایسا دیکھ لیجی کیا آج کے بڑے شادی کی باتشیت کے موقع پر کیا سنک کی پابندی کرتے وہ لو یا اپنے ماننے والوں کو سنک کا طریقہ سکھاتے یا اپنے چھوٹوں کو بتاتے وہ کہ بڑا نبی کے طریقے پہ شادی کرو تمہیں بڑا رہوں گا ورنہ میں بڑا نہیں رہوں گا کہتے وہ لو نہیں کہتے بلکہ وہ کیا کرتے یہی بڑے فتنہ پیلا کرتے شادیوں میں کیسے اگر کسی شادی کی باتشیت میں لڑکے نے صاف کہہ دیا لڑکے نے کہ ہم کو کچھ جہز نہیں چاہیے ہم کو شادی کا کھانا نہیں چاہیے ہم مکمل سنت پر شادی کریں گے تو یہ بڑا تائید کرنے کے بجائے اس بچے کا ساتھ دینے کے بجائے اس بچے کی حمد دینے کی بجائے یہ بڑا کیا کرتا جا کر بچے کو چھڑا دیتا ہے کہ بیٹا دیکھو تم نہیں مانگے نا تم مانگے کیا تم نہیں مانگے وہ لوگ خوشی سے دے رہے ہیں لو کیوں انکار کرتے ان کی بچی ان کی خوشی کچھ تو ہوگی نا ان کی بچی کے لئے تو وہ تحفہ دیں گے نا ان کے رشیداروں کو تو وہ کھانا کھلائیں گے نا تم کیوں انکار کر رہے ہیں آپ تو ڈیمائنڈ نہیں کریں نا بیٹا آپ تو ڈیمائنڈ نہیں کریں نا وہ لو خوشی سے دے رہے لے لو ادھر فتنہ پیدا کرتے بڑے پھر بچی والوں کو جا کر سکھاتے کہ دیکھو میں نے بچے کو سمجھا دیا آپ کی بچی آپ جو چاہے کرو آپ کی بچی خوشی سے خوش تو کرو بیٹا آپ خوش تو بھی کرو رشیدار گھر پہ آئیں گی خوش تو کھانے کا انتظام کرو بچی گھر سے مکن جاری خالی ہاتھ توڑی بھیجیں گے آپ خوش تو سازو سامانی کے انتظام کرنا پڑتا آپ جو چاہے کرو بچے کو میں سنبھال لیتا ہوں یہ بڑا نبی کی سنت کو توڑنے میں وہ گواہ بن کر رہتا ہے نبی کی سنت کو توڑنے میں بڑا کو نادا کرتا ہے نبی کی سنت کے تائج میں نہیں کرتا ہے آپ ایسے بڑوں کو اپنی شادی میں بڑا مانتے ہیں ساتھی دیکھئے